دوہزہ تیرہ کے اتخاب سے ذرا پہلے بھی اگر آپ اس دوانے کے ٹاک شوز اپنے آرکائیوز میں دیکھیں تو اس دوانے کے بھی ڈامننٹ رائے یہ تھی کہ ایک ہنگ پارلیمنٹ وجود میں آنے والی ہے اور کوئی کلیر وینر نہیں ہوگا میرا خیال میں ایک جو پبلک اپینین سروے پلڈ ایٹ اور گیلپ نے مل کے کیا تھا غالباً وہ ان چند سرویز میں سے تھا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے بلکہ وہ ایک کلیر ایک وینر بھی ہو سکتا ہے جو موسٹ لائکلی پی ایم ایل این ہوگا تو اس لیے کہ میں نے پہلے آپ کو ذکر کیا کہ ووٹوں اور نشستوں کی جو آپس میں ڈائریکٹلی کو ریلیشن نہیں ہے اس کی وجہ سے یہ جو آپ کو ہنگ پارلیمنٹ کا تاثر ملتا ہے یہ ضروری نہیں کہ ہو لیکن چونکہ اب ووٹوں کے اندر جو فرق ہے بڑی پارٹیوں کے درمیان وہ دوزہ تیرہ کی نسبت بھی کم ہے تو اس لیے اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ یہ ہنگ پارلیمنٹ ہوگی اور اس کے اندر کسی ایک پارٹی کے پاس اتنی عددی اکثریت نہیں ہوگی کہ وہ اکیلے حکومت بنائیں یعنی 50% سے زیادہ سیٹے نہیں ہوں گی اس سے کم ہوں گی تو ان کو دوسری پارٹیوں کے ساتھ ملنا پڑے گا وہ اکثریت حاصل کرنے کے لیے تو اسی تناظر میں میرے خیال میں زرداری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ان کی پارٹی اگر اس وقت عام طور پر تیسری بڑی پارٹی شمار کی جاتی ہے تو اگر وہ تیسری یا چوتھی بڑی پارٹی کے طور پر کچھ سیٹیں رکھیں گے تو قومی اسمبلی میں وہ بہت اہمیت کی حامل ہوگی اگر وہ پارٹی کوئی بھی عددی اکثریت حاصل نہیں کرتی تو پھر زرداری صاحب جس کے ساتھ ملیں گے اس کے نتیجے میں اس پارٹی کا پڑھلا بھاری ہو سکتا ہے